اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہے والا ہے پیارے بچوں ہم ریویو ایکسرسائز کر رہے ہیں ریویو کانتلا بتا جو چیزیں پہلے کر چکے ان کو دیکھنا سٹارٹ شیپنگ یور اون لے اپنے دن کو خود بناو سٹارٹ واکنگ یور اون واک اب رستہ خود چلو دس جرنی اس یور یہ سفر تمہارا ہے تیک چارجہ فٹ اس کی کماند خود سمبھالو سٹارٹ گیونگ ادر پیپل یور پاور ٹو شیئر شیپ یور لائف لوگوں کی ہاتھ میں اپنی باغ دولنا دو اپنی زندگی کو خود بناو تو پیارے بچوں زندگی ہمیں ایک ہی ملی ہے تھوڑی سی دیر کے لیے تو کیوں نہ رب کیے ساتھ دوستی کر لیں اللہ تعالیٰ قرآن جوید میں فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ دوستی کرتا ہے جو میرا دوست ہوتا ہے میں اسے نور کی طرف لے جاتا ہوں اور جو شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ شیطان ان کو اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے تو اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے اللہ سے دعا مانگیں اللہ رب بے کائنات ہے ہر ایک چیز کا مالک ہے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ اللہ سے آپ کی دوستی پکی ہو جائے روزہ رکھیں نماز پڑھیں چوبیس گھنٹے دیکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے یاد رکھیں اللہ اس کے نبی سے محبت کریں موت کو یاد رکھیں اسلامی سکولر کو سنیں بھلائی کی دعوت دیں ہمیشہ سچ بولیں اچھے کاموں میں مصروف رہیں وقت سیاہ نہ کریں اور اچھے لوگوں سے دوستی کریں اور فور آپشنز ہیں ان میں سے آپ نے کریکٹ وان کو انسرکل کرنا ہے اٹرینگل ہوس آل تری سائٹس آر ایکوال ان لیندھ اس کال آپ کی آسانی کے لیے ایک سلائیڈ ہے اس میں یہ سب کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے ایکویلیٹرل ہس آل تری ایکوال سائٹس آئیسو سلیز سکیلنی ایکیوٹ رائٹ ٹرائنگل اب ویڈیو یہاں پہ آپ نے سٹاپ کرنی ہے اور جو کریکٹ آپشن ہے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے تو ببکل صحیح آپ نے کیا ایکویلیٹرل وہ ٹرائنگل ہوتی ہے جس کی آل سائٹس آر ایکوال اس کے بعد آہ ہے ان اینگل ایکوال ٹو وان ایٹی ڈگری اس نون از سٹریٹ اینگل ریفلیکس آئنگل رائٹ آئنگل آر آبٹیوز آئنگل ہم پچھلے لیسن میں پڑھ بھی چکے ہیں لیکن اس سلائٹ میں سب آئنگل کے نام لکھے ہوئے ہیں تو جو سٹریٹ آئنگل ہوتا ہے وہ ایکوال ٹو وان ایٹی ڈگری کا ہوتا ہے آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اب ان آپشن میں سے کریکٹ وان کو انسرکل کریں شاباش آپ نے کریکٹ وان کو انسرکل کیا سٹریٹ آئنگل ان اینگل ایکوال ٹو وان ایٹی ڈگری اس نون ایس سٹریٹ آئنگل نیکس کوسٹین ہے اینگل ہوس آل دہ تری اینگل آر ایکیوٹ اس کالڈ آر سکیلنی رائٹ آبٹیوز آر ایکیوٹ آئنگل آئنگل تو ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ آئنگل 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 تو ویڈیو یہاں پہ سٹاوپ کریں کریکٹ آئپشن کو اپنی بک میں مارک کریں پھر آگے ہم چلتے ہیں شاباش آئنگل 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 دیکھا کہ وہ angle جو greater than 180 degree over 360 degree سے کاموٹس کو کیا کہتے ہیں reflex angle شاو باش تو correct answer کیا ہے option کیا ہے reflex angle an angle greater than 180 and less than 360 next question is an angle is equal to 90 degree is known as straight angle reflex angle right angle are obtuse angle اس option میں سے آپ نے choose کرنا ہے اس کی slide دیکھ لیتے ہیں جو exact 90 degree کا ہو اس کو کیا کہتے ہیں right angle شاو باش ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور آپ options میں سے کس کو answer کریں گے بے کل ٹھیک آپ نے بے کل صحیح پہچانا right angle زعب یا ایک قائمہ اردو میں اس کو کہتے ہیں next question is an angle less than 90 degree is called acute angle reflex angle right angle obtuse angle less than 90 degree کا جو angle ہو اس کو acute angle کہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ less than 90 degree angle کو acute angle کہتے ہیں تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں correct option کو encircle کریں اور پھر ہم دیکھتے ہیں شاہب باش آپ نے بکل ٹھیک پہچانا acute angle اگر 90 degree سے less کا angle ہو next question is next question is کہ اس میں اس میں ایک 8 cm کی ایک 7 cm کی ہے اور ایک 5 m کی ہے تو our triangle whose two sides are equal in length is called next question ہے کہ وہ triangle جس کی two sides equal in length اس کو کیا کہتے ہیں شاہب باش اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کہ وہ triangle جس کی two equal sides اس کو ISO سلیز ٹرائنگل کہتے ہیں تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور دیکھیں کہ correct option کیا ہے تو ہم ISO سلیز ٹرائنگل کے گردائرہ لگائیں گے شاہب باش وہ triangle جس کی دو سائٹ equal in length پیارے بچوں امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں